اس کے بعد مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ سن نوہ ہجری آئی سن نوہ ہجری میں غزوہِ تبوک پیش آیا تھا اگر اللہ تعالی نے زندگی دی تو قصص الانبیاء میں اپنے مقام پر اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لئے یہ حضرت ندوی رحمت اللہ علی کے الفاظ دے رہا ہوں مدینہ کے لئے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نگران مقرر فرمایا محافظ مقرر فرمایا کہ مدینہ کا خیالت ہے اور جہاں آیا مسئلہ اہلِ بیعت کا اہلِ بیعت کی حفاظت اور خیال کے لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تجویز فرمایا کہ علی کرم اللہ وجہ فرمایا آپ نے اہلِ بیعت کا خیال رکھنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجاہد آدمی تھے آپ بدر سے لے کر آخر تک دیکھتے چلے جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ سنا تو بہرحال قبول میں تو کوئی شبو نہیں تھا لیکن دل میں ایک قصد تو آئی کہ باقی حضرات تو جا رہے ہیں جہاد میں اور میں خواتین یا بچوں کی دیکھ بال کروں گا خیال رکھوں گا تو کچھ نہ کچھ اظہار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا بھی کہ آقا مجھے عورتوں بچوں کے ہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چہرے پہ یہ آسہار دیکھے اداسی کے نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی اے علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ کیا آپ اس سعادت پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کو ہمارے ہاں وہی مرکزیت حاصل ہو جو حضرت حارون کو حضرت موسیٰ کے ہاں حاصل ہو یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب ہم واقعات پڑھیں گے تو وضاعت آئے گی کہ آقا نے یہ اشارہ کس طرف کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن الفاظ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا آپ اس مرکزیت پر خوش نہیں ہیں اس سعادت پر خوش نہیں ہیں اس شان پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کو وہی مرکزیت ہمارے ہاں حاصل ہو جو حضرت حارون کو حضرت موسیٰ کے ہاں حاصل ہو ہاں ایک اشکال پیدا ہوتا تھا اس لیے کہ جہاں حضرت موسیٰ خدا کے نبی تھے وہیں حضرت حارون بھی خدا کے نبی تھے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مثال دی ہے حضرت حارون سے تو کہیں کسی کے عقیدہ ختم نبوت میں جھول نہ پیدا ہو جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ ہی ارشاد فرمایا علماء نے لکھا ہے آقا نے فرمایا اللہ انہو لا نبی آبادی ہاں یہ اگلی بات ہے کہ ہم پر نبوت کے سلسلے ختم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ اسے عزاز پر خوش نہیں ہیں حضور علیہ وسلم نے کیسا عزاز بکشا حضرت علی کو کہ حضرت حارون سے مثال